چائنہ میں آیا پوریمی سر کا کروت جی ہاں چائنہ میں پوریمی سر کا کروت آ گیا آج ایک ویڈیو میں آپ کو دکھنے والا ہوں آپ دکھئے دیکھیں آپ کیسے پورا کا پورا یہ شہر بان کی چپیٹ میں ہے چین کا وہان بیجنگ شنجیانگ ہر جگہ کا کمبش اسی طریقے کا حال ہے پورا شہر کیسے پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگ گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لیکن جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ کئی کئی کلومیٹر کی ضد میں اسی طرح سے سالاب ہے اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جب آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ چین میں اس وقت تیامت آئی ہوئی ہے چین میں واتر بم پھوٹا ہوا ہے اگلی تصویر آپ دیکھیں جہاں چین کے الگ الگ شہروں سے ہم کچھ تصویریں لے کر آئے ہیں بار میں سلک پل سب کچھ کھار دیا ہے لوگ پل پر چلنے سے پہلے بھی ڈر رہے ہیں پل کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اور یہ دیکھیں کہ پانی پورے شہر میں بھر گیا ہے جہاں تک بھی آپ کی نظر جاتی ہے بار میں بہا ہوا یہ پل ہے جو تصویریں ابھی آپ کو ٹی وی سٹین پر نظر آ رہی ہیں لیکن گاڑیاں بھی کس طرح سے بلکل کیڑے مکوڑوں کے طرح بہر رہی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں آپ نے سمدر میں ناو کو چلتے دیکھا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں گاڑیاں بلکل بان کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کے طرح تہر رہی ہیں چین کا شہر شہر سہلاب میں ڈوبا ہے ہر لہر لہر قہر ہے اور قہر اتنی زیادہ اوف ذرا اس کار کو آپ دیکھیں تنکے کی طرح بہر رہی ہیں گاڑیاں اور تنکے کی طرح یوں بہتے ہوئے سیکھوں گاڑیاں اور چین میں سہلاب کا یہ جو قہر ہے یہ لگ بک چال 30 کروڑ لوگوں پر ٹھونٹا ہوا ہے کروڑوں لوگ بہر ہونے کو مجدور ہیں اور یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے جن کے بارے میں ابھی چین کی کمیشن سرکار خلاصہ نہیں کر رہی ہے لیکن ابھی کسی بھی طرح کا جو رسکی آپریشن انجاب دیا جاتا ہے اس میں لوگوں کو بچائے نہیں جا سکا ہے لوگ وصحابت کیا جا رہا ہے لیکن ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے لیکن آپ دیکھیں یہ لہریں کتنی تیز ہیں کتنی بڑی بڑی اسیووی گالیاں ہیں انہیں اپنی بہاؤں میں تیز بہاؤں میں یوں ہی لے کر کے تنکے کی طرح یہ گالیاں بہتی چلی جا رہی ہیں بارش اور بار اپنا قہر بر پا رہے ہیں تو لوگوں کی پرشانیہ بڑھانے کے لیے پہاڑوں پر بھی اتھل پتھل مچی ہے آپ دیکھیں لگاتار بارش کے بعد کیسے پہاڑوں پر بھوز کھلن اور آئی لینڈ سلائٹ کی یہ تصفیریں بھی چین کی ہیں یعنی آپ نے سیلاب دیکھا بارش نے پہاڑوں کے بھی کمر کس طرح سے تھوڑی ہے یہ بھی تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ سلائٹ کی اتنی بھیانک تصفیریں ہمارا یقین ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور چین میں اسی طرح کا واتر بم کھوٹا ہے چین کا شہر شہر سیلاب میں ڈوبا ہے آپ نے چین میں پہاڑوں کی تصفیریں دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جان بچانے میں کس طرح سے ریسکیو ٹیم اور بڑی بات یہ ہے کہ چین کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے اس کے بھی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہے سڑکیں گھر سببال میں بہے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ بری طرح سے پرباویت ہیں حالانکہ مریضوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے بزرگوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی چائنیز ٹیم ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے گھر سے لوگوں کو نکالیں حالانکہ گھر تو بچ نہیں پا رہا لیکن اسی طرح سے لائف بوٹ کے ذریعے لائف جیکٹ کے ذریعے گلیوں سے پکڈنڈیوں سے محلوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کرونا سے پرباویت ہیں یعنی کرونا کے بعد اب چین میں لہر لہر قہر بن کر کے چھوٹی ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے رسکی آپریشن چلایا جا رہا ہے لیکن چند لوگوں تک ہی رسکی آپریشن سیمت ہے کیونکہ جو سدورورتی علاقے ہیں جو دور کے علاقے ہیں جو ریموٹ لوگیشن کے لوگ ہیں وہ بری طرح سے پرباویت ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج چائنہ کا سیچویشن تھوڑا سا دکھئے یہ وہی چائنہ ہے جدھر کرونا بیمار کا آبیر بھاب ہوا تھا یہ وہی دیسے ہے یہ ایسا ایک دیسے جو کی اپنی گیان اپنی بل کی اوپر اور اس کا خود کا گرب تھا چائنہ کا گرب تھا خود کی سکت کے اوپر خود کی گیان کے اوپر لیکن پرمیشن نے ایسا کچھ کر دیا ہے یہ سب کیا ہو گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب چائنہ کا جب سیچویشن ہے وہ ایسا ہی ہے بجن کہتا ہے اپنی بل کی اوپر جو نربھر کرتا ہے وہ ناس کیا جائے گا اس لئے چائنہ ایک ایسا دیس ہے جس کا اپنی خود کی بل کی اوپر گھامند تھا لیکن آج ایسا کچھ ہو گیا ہے اس لئے اپنی گیان اپنی بل اپنی سمرت کے اوپر کبھی بھی گرب نہیں کرنا چاہیے اور چائنہ ایسا اگدے سے جو کی خدا کی خدا کی نیم کو توڑتے ہوئے انہوں نے کرونا کا آبیر بھا بھی کیا تھا اور اس کے بعد اس کا سیچویشن ایسا کچھ دکھائی دے رہا ہے پہلا دوبائی جو کی پریمیسر کا نیم کو توڑا تھا اور اس کے بعد اب چائنہ اب چائنہ کا پریشت تیشہ ہے پوری چائنہ میں پانی بھر گیا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ چائنہ کسی گھنٹے کی اندر ڈوب جائے گا پہلا دوبائی اس کے بعد چائنہ کا حال ایسا کچھ ہو گیا ہے جو چائنہ خود کی بل پر گرب کر رہا تھا اب ان کا سامرتھیں نہیں ہیں ان کی سکتی نہیں ہے طاقت نہیں ہے جو کی خود کو بچا سکے اب چائنہ کو کون بچا سکتا ہے یہ صرف یہ ہو وہاں پریمیسر ہی بچا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی چائنہ کو نہیں بچا سکتا جی ہاں یہ دیکھ لیجئے پوری چائنہ میں پانی بھر گیا ہے یہ جو باری سو رہا ہے یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے یہ باری سے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور نیوز ایسے آیا ہے کہ کچھ گھنٹے کے اندر چائنہ ڈوب جائے گا ایسا نیوز آ رہا ہے چائنہ بچ سکتا ہے اگر پڑی مستر بچائیں گے تو یہ چائنہ بچ سکتا ہے اس لئے دعا کیجئے چائنہ کے لئے چائنہ میں جو مسیل لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے تاکہ کوئی بھی انرث نہ ہو میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا تھا پڑی مستر کے بچن میں یہ جو انرث ہو رہا ہے بائبل میں جیسے لکھا گیا ہے پابیتر ساستر بائبل میں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے پڑی مستر پربی ییسو مسی کا دوبارہ جو اگبن ہوگا اس کے پہلے بہت سارے ادپت گھٹنائیں ہوگی اور گھٹنائیں میں سے یہ ایک ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ ہے وہی چائنہ اب ڈوب رہا ہے جیسے اپنے تھمنیل میں دکھا چائنہ ڈوب رہا ہے جی ہاں یہ وہی چائنہ ہے جو کی ڈوب رہا ہے سب کو جی مسی کی میرے پڑیاں بھائیں اور بہنوں آپ سب کا نمسکار پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک ویڈیو میں ٹک کریں سب کو جی مسی کی ملتے ہیں